اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے میں بلحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اچھا دو جید میرا تھوڑا بہت کام تھا بازار میں تو مجھے وہاں جانا تھا اور میری بیٹی نے فرمائش کر دی کہ مجھے بھی ساتھ لے جائے اور میں نے اپنے لینی ہے اون کیونکہ یہاں پر کوہٹی بازار میں اون ملتی ہے مطلب اس طرح کھلی آپ لوگ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں آگئی تھی سیدھا کوہٹی بازار کیونکہ یہاں سے اون میں لے لوں گی اور اس کے بعد چلے جائیں گے پھر کوچی بازار اس کے بعد پھر اینہ بازار تو اس طرح کی اون یہاں پر ملتی ہے تقریباً یہ مطلب سکسٹی روپیز کا ایک اس طرح ملتا ہے یہ بنج سے ملتا ہے اس میں ہر کلر ہوتے ہیں مطلب ملٹی کلر ہوتے ہیں اور اس طرح کی کھولی اون آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے کوہٹی بازار سے اور آپ دیکھ ساتے کہ کافی زیادہ لنڈا آیا ہوا ہے کیونکہ سردیا ہے ظاہر ہے تو اس طرح کی چیزیں وغیرہ بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں بچوں کیلئے بڑوں کیلئے ہر قسم کی چیز جو ہے تو آپ کو کہہٹی بازار میں جو ان کا لنڈا بازار ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گی اچھا جی یہ بھی ہوئی کہہٹی بازار ہے اور یہاں پر سارے جو ہے اس طرح کی لارٹ والی چیزیں آئی ہوتی ہیں اور اس میں کافی اچھے اچھے برطن ہوتے ہیں میں یہاں سے ایک دو برطن لے بھی چکی ہوں یقین کرے کہ اس کو میں یوز کر رہی ہوں اتی زبردست کوالیٹی ہوتی ہے ان کی حالانکہ نانسٹک اگر آپ لوگ بلکل اریجنل لے لو مطلب اچھی کوالیٹی کی بھی لے لو تو وہ بھی تقریبا سال ڈیٹھ سال کے بعد خراب ہو جاتی ہے اور جو میں نے یہاں سے کوہٹی بازار سے جو سامان میں لے کر گئی ہوں وہ ابھی تک خراب نہیں ہوا اچھا جی کوہٹی بازار سے ہم نے کچھ چیزیں لے نہیں تھی وہ ہم لوگیں لے لی ہے اس کے بعد ہم جا رہے ہیں مطلب شاہین بازار کی سائٹ پر امینہ بازار کی سائٹ پر اور جیسی کوہٹی بازار سے آپ نکلو گے تو راستے میں جو ہے تو اس طرح کے بازار آتے ہیں اور یہ ہے کوچی بازار تو جی ہم کچھ بازار سے گزر رہے ہیں اور راستے میں تھوڑی بوتھا میں جو شاپ نظر آ رہی ہے تو وہاں پر میں ویسی یہ دیکھ رہی ہوں مطلب قیمتوں کا انتازہ لگا رہی ہے کیونکہ یہ چیزیں ہم لوگوں نے صدر بازار میں بھی دیکھی تھی حالانکہ صدر بازار میں قیمتیں ان کی زیادہ زیادہ ہیں یہ ہے بات ہے کہ وہاں پر ریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے مگر پھر بھی ان کی قیمتیں زیادہ ہیں وہ لوگ کم بھی نہیں کرتے اچھے یہ والی بندیاں ہم لوگ کو اچھی لگی اور اس کی پریس وہ ہمیں 200 بتا رہا تھا یہ ان کرے کہ 200 اس نے خود سے کہا ہے اور 150 کا پھر ہم لوگوں نے اس طرح کا ایک لے لیا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس جھنکے وغیرہ بھی ہے اس طرح کے مطلب فانکشن میں پہننے کے لیے مطلب بچے وغیرہ اس طرح کی پہنتی ہے مہندی وغیرہ میں شادی کے فانکشن میں تو یہ جھنکے وہ تقریباً یہ تقریباً 300 کا 300 کا کہہ رہا تھا اور پریسز تھوڑی بہت یہ کم کر بھی رہا تھا تو ان کے پاس بیوریٹی بہت زیارہ تھی مطلب چھوڑی سی یہ دکان ہے مگر چیزیں اس کے پاس کافی زیارہ تھی تو خیر ضروری تو نہیں کہ بندہ صدر بازار میں مہنگی سے مہنگی چیز لے لے تو اس طرح چھوڑی چھوڑی بازاروں میں بھی مطلب جو لوکل بازار ہوتے ہیں وہاں پر بھی اگر ہمیں اچھی چیز مل جاتی ہے تو میں تو خیل لیتی ہوں تو اس کو نہیں دیکھتی کہ یہ چیز ہم مطلب کون سی بازار سے ملے رہی ہوں کیسی دکان سے ملے رہی ہوں تو ملے رہی ہوں اچھی اب دے ساتھ یہ جومبر ٹائپ کی ہیں اور یہ بھی تقریباً دو سو ڈھائی سو تک کہہ رہا ہے اور پریس کم کر لے گا تو خیر یہ شاپ میں نے دیکھ لی ہے کچھ بازاری میں ہے چھوڑی سی شاپ تھی اور رش بیس کے پاس کافی زیارہ تھا باقی بیس مارکیٹ میں بہت زیارہ شاپ سے ہاں پر تھی اور یہ اس مارکیٹ میں بڑی سی شاپ تھی اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر قسم کی وریٹی آپ کو مل جائے گی یہاں پر ہم لوگوں نے ایک بالی آیا دیکھی ہیں تو وہ تقریباً بارہ سو کی وہ ہمیں کہہ رہا تھا اور ہمیں اچھی لگی اور اسی طرح ہم لوگوں نے صدر میں بھی دیکھی تھی خیر مجھے بس کی قیمت یاد نہیں ہے لیکن فلح ہم لوگ کی ساری جولری وغیر رہتی ہے بچوں کی ساری جولری وغیر رہتی ہے تو اس کیلئے انشاءاللہ پھر ہمیں جانا ہوگا تو اس وجہ سے میں دیکھ رہی تھی اگر مجھے یہاں پر اچھی شاپ مل گئے تو میں یہاں سے لے لوں گی نہیں تو اس کے بعد پھر ہم صدر میں تو ویسی بھی شاپ پر غیر کافی زیادہ ہے وہاں پر وریٹی باقی بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب اس طرح کی آرٹیفیشل جولری کی مگر یہ کہ ان کی پریسز تھوڑی بہت زیادہ ہے موسیقی موسیقی سرسب نستونے کی gases سرと 2 ڈال بازو بہ جو ٹوچھ ڈال زیادہ نہیں بہ liman بہ liman بہ liman بہ liman موسیقی اور یہاں پر میں نے اپنے ایک سوٹ دینا تھا کام کے لیے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ بھی دکھا رہی ہوں حالانکہ ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی مطلب کوئی بیوڈیو بنانے کے لیے تو میں نے سوچ ہے کہ میں آپ لوگ بھی تھوڑا بہت آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ مطلب آج کل کام کتنے کا ہوتا ہے تو آج کل تو کام یقین کرے کتنا زیادہ مہنگا ہوگیا ایک سال ڈیٹھ سال پہلے اگر آپ لوگ اچھے سے اچھا کام مطلب کمیز پر کرواتے تھے تو قریب ان دس ہزار کا بن جاتا تھا اور اب یقین کرے کہ صرف یہ لوگ بازو جو ہے مطلب صرف سلیوز پر جو ہے تو بارہ رہا تھا کوئی پن رہا تھا کوئی دس ہزار کہہ رہا تھا کوئی اٹھارہ ہزار کہہ رہا تھا تو اتنی زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں یہاں پر کام کرنے کی حالانکہ یہ مینہ بازار میں ایک گلی ہے یہاں پر کافی مطلب اس طرح کے کام وغیرہ ہوتے ہیں اڈا ورک ہو گئی کناری کا کام ہو گیا اور جس کو وہ ٹیپ کہتے ہیں رڈی وہ والا کام ہو گیا ہے تو ان کی پریس پھر بھی کم ہے مگر پھر بھی مجھے بہت زیادہ لگ رہی تھی تو خیر میں یہاں پر انشاءاللہ ایک سوٹ دوں گی اپنے لئے ایک ولیمی کا سوٹ میں نے بنوانا ہے تو میں قیمتیں معلوم کر رہی تھی صدر میں تو خیر کچھ آسمان سے باتے کر رہے ہیں اس طرح کے کام وغیرہ کے سوٹ اور پھر یہ کی مینہ بازار میں یہ لوگ تھوڑی بہت قیمت کم کر لیں گے تو یہاں پر بھی تھوڑی بہت شاپنگ کر لیے کیونکہ تقریباً روز تو خیر نہیں ہفتے میں ایک دو چکر لگتے ہیں گھنٹے دو کے لیے ہم آتے ہیں کیونکہ بچوں کے سکول کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے مجھے ٹیپ ملتا ہے تو میں نکل آتی ہوں اور کچھ نہ کچھ لے لیتی ہوں اچھا جی یہاں پر پھر مجھے بچی چھوڑی بیٹی کے لیے کاٹنگی سوٹ چاہیے تھے خیر میں تو قدر لے رہی تھی مگر قدر میں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ہر دفعہ دھونے کے ساتھ شرنگ ہو جاتے ہیں اور تھوڑا بہت اس کے کلور بھی خراب ہو جاتے ہیں تو یہاں پر یہ کارٹن ہے اور ویسی بھی ٹھنڈ مجھے لگتا ہے کہ ایک دو مہینی ہوگی اس کے بعد تو اس طرح کے کپڑے چلیں گے تو بس یہاں سے میں کارٹن کے اس کے لیے دو سوٹ لے لوں گی ان کے پاس کافی زیادہ ویرائٹی تھی اور سامنے آپ دے ساتھے کہ یہ برکو والی مطلب ایک شاپ ہے کافی زیادہ ان کے پاس اچھے اچھے برکو وغیرہ ملتے ہیں مطلب اب آیا ہر قسم کا آپ کو مل جائے گا تو یہاں سے میں اس کے لیے دو سوٹ لے لوں گی اور تقریبا بس ابھی تھوڑا بہت کام ہم لوگ کا یہاں سے اور بھی ہو گیا ہے میں نے سوٹ وغیرہ بھی دیکھ لیے کام کے لیے اور بس اس کے بعد ہم چلے جائیں گے ایک ہے تو آپ لوگ کو سیلوں گے اجازت تو اگر آپ لوگ کو میری اوڈی اچھی لگ دی تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کامنٹ بھی ضرور کریں شاہ پھر آپ سے دوبارہ کسی اچھی ویڈیو میں لکات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا انہیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ